اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت افسوس تو یہ ہے کہ انسان نہ قرآن کی اہمیت کو جان سکی نہ آل رسول کو قرآن کو بند کر کے دیواروں پہ سجا دیا اور صرف قسموں رسموں تک محدود کر دیا اور آل رسول کا خون کبھی پیہ پانوں میں پہتا ہے تو کبھی ان کے سر مبارک نزوں پہ سوار ہوتے ہیں کبھی آل رسول کی بیٹیوں کو بازار میں پھرائے جاتا ہے تو کبھی آل رسول کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں ایسی ہی ایک دکھ کی داستان ایک پردیسی سید کی ہے جس کو زمانہ عبداللہ شاہ غازی کے نام سے پہچانتا ہے ہندو سندھ میں جتنے بھی سید و سادات کے مزارات پائے جاتے ہیں ان میں سب سے قریب سے قریب تر حضرت عبداللہ شاہ غازی ہیں تاریخ نے شجرائے عبداللہ اپنے دامن میں کچھ یوں لکھا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ علی سے کیا ان سے دو بیٹے ہوئے حسن و حسین جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں امام حسین علیہ السلام کی بیٹی ہوئی بی بی فاطمہ سغرہ سلام ملالہ اور امام حسن علیہ السلام کا بیٹا ہوا جس کا نام حسن مسنہ تھا تو امام حسن علیہ السلام کے بیٹے مسنہ اور بی بی فاطمہ سغرہ کی شادی ہوئی ان سے بیٹا ہوا حضرت عبداللہ اور ان کا بیٹا ہوا محمد اور ان کا بیٹا ہوا حضرت عبداللہ شاہ غازی جنہوں نے اپنے مبارک قدموں سے ہندو سندھ کی دھرتی کو فیض بکشا آپ کی ولادت اٹھانوے ہجری مدین پاک میں ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے سائے میں ہی آپ پڑے ہوئے اور دین حق کی تعلیمات امام محمد باکر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے لیتی رہے آپ عمر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پندرہ سال چھوٹے تھے حضرت امام محمد باکر علیہ السلام کی شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک سترہ سال تھی آپ کی ولادت سے تقریباً تین سال پہلے حضرت امام زین العبدین نے شہادت پائی تھی اور آپ حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے تقریباً تیس سال پڑے تھے آپ نے ملوکیت بنو امیہ میں آنکھ کھولی اور زمانہ بنو عباس اپنے عروج کو جاتا رہا جیسے جیسے عباسی خلفہ اپنی حکومت کی بنیاد مضبوط کرتے گئے ویسے ویسے آل محمد پہ ظلم و ستم اور ان کو قتل کرتے گئے کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حکومت ہماری پیسے ہمارے فوج ہماری لیکن لوگ ان پھٹے اور پرانے کپڑے پہنے والے سیدوں کی عزت کیوں کرتے ہیں یہاں تک کہ سادات کا حجاز میں رہنا محال ہو گیا آل رسول مختلف ممالک کی طرف ہجرت کرتے گئے اور یوں حضرت عبداللہ شاہ غازی اپنے مبارک قدم لے کے سندھ کی طرف رما ہوئے یہ دور عباسی خلفہ ابن عباس عبداللہ صفحہ اور ان کے بھائی ابو چعفر منصور کا تھا عبداللہ صفحہ کے حلاق ہونے کے بعد جب منصور مسند نشی ہوا تو اس نے اس اعلان کو نافذ کر دیا کہ جو سید جہاں ملے اسے قتل کر دو حضرت عبداللہ شاہ غازی سندھ میں بے وطنی کی زندگی گزار رہے تھے تو ان کے پاس چودہ رمضان بروز پیر 145 ہجری بعد نماز اثر یہ خبر پہنچی کہ ان کے والد محمد زکریہ کو قتل کر دیا گیا اور ان کے لاش کے ساتھ بے حرمتی کی گئی تو آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے رو کر کہا آج وقت کے ظالم حاکم سعداد کو قتل کر رہے ہیں لیکن ان کو پتا ہی نہیں کہ اللہ ہمیں کس عزت سے نواز رہا ہے ایک وقت آئے گا پورے جہان میں سید و سعداد پائے جائیں گے اور فرمایا کہ میں بھی اپنے بابا کی طرح جلد اپنے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوں گا اور عقیدت مند رونے لگے اس بات کا علم جب منصور کو ہوا کہ رسول اللہ کے گلشن کا ایک پھول سندھ میں ہے اور سندھی لوگ ان کی مہمان نوازی کر رہے ہیں تو اپنی فوج کے سالار قبیر سے کہا کہ جاؤ عبداللہ شاہ غازی کو قتل کر کے اس کی لاش کو جلا دو اور اس کا سر میرے پاس بھیجو اور یہاں سندھ میں عبداللہ شاہ غازی اللہ کے ذکر میں مصروف عمل تھے دن رات لوگوں کو درس اخلاق دیتے رہتے تھے بلاخر فوج منصور اس سید کو قتل کرنے کے راتے سے آ پہنچی اور آل رسول کا یہ چراغ بھی پجا دیا بہت کوششوں کے بعد سندھ کے گورنر حشام نے آپ کے جسم کی توہین نہیں کرنے دی اور رات کی تارکی میں آپ کی جسم مبارک کو جس جگہ آپ چلہ کیا کرتے تھے اسی پہاڑی میں تدفین کر دیا یہ حادثہ ذلحج 151 ہجری میں پیش آیا سلام ہو اللہ کے ولی حضرت عبداللہ شاہ غازی پر حضرت عبداللہ شاہ غازی پر حضرت عبداللہ